بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اہم خبر یہ ہے کہ عمران خان نے معافی تلافی کیلئے ایک ریٹائر جرنیل کو ذمہ داری دے دی ہے اور اس ریٹائر جرنیل سے اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اوپر جا کر پیغام پچھا دو کہ میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں مجھے محاضر آئی نہیں کرنی چاہیے تھی اور جو نو مئی کے واقعات بھی غلط تھے تو مجھے معاف کر دیں اور اس جرنیل نے یہ ذمہ داری لے لی ہے لیکن ابھی تک اوپر سے کوئی جواب اس بارے میں نہیں آیا ہے کہ ملقات ہو سکتی ہے اور نہیں لیکن اس سے پہلے نواز شریف صاحب کی جو بریت ہوئی ہے ایون فیلڈ کیس میں اس پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے مختلف حلقوں کی طرف سے کہ اجازل حسن کو استیفاد لینا چاہیے کیونکہ اس سارے کھیل میں اس جھوٹے کیس میں سب سے زیادہ گندہ کردار ساکب نصار کے بعد اگر کسی کا تھا تو وہ اجازل حسن کا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ اجازل حسن نے اپنی نگرانی میں اور احکامات دے دے کر بلکہ جہاں تک رپورٹ ہوا ہے کہ وہ جو جی آئی ٹی ہیروں کی جس میں ہیرے شامل کیے گئے تھے ایک سے ایک کرپٹ افسر اس میں شامل تھا چاہے وہ کسی بھی ادارے کا تھا اور جو بہترین کرپٹ افسر تھے اس جی آئی ٹی میں شامل کیے گئے انہوں نے بہرحال کافی جا کر محنت کیا اور دس صدوق بھر کر لائے اور جن میں سے نو صدوق تو پہلے ہی وہ عدالت میں کہہ دیا ہے کہ ان میں تو کچھ بھی نہیں ہے اسی ہی ہے اقامہ پر ان کو اڑایا گیا لیکن دسوان جو صدوق تھا دسوان جو بقس تھا جس کو والیم ٹین کا نام دیا گیا اس میں کچھ ایسی چیزیں جمع تھی جن سے نواز شریف صاحب اس کیسے بری ہوتے ہوئے نظر آتے تھے چنانچہ اس کو بند کر دیا گیا اور پروپاگنڈا یہ کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور ٹی وی چینلز پر بٹھائے گئے ہائیبریڈ وہ جو ایک کھیل وار نام نہاد اس کے جو سپاہی تھے مجاہد تھے انہوں نے مسلسل یہ بات دھورائی کہ والیم ٹین میں نواز شریف کے خلاف کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جن کا اگر ذکر ہو گیا تو نواز شریف صاحب کو مو چھوانا بھی مشکل ہو جائے گا اس لیے فوج نے ریایت کرتے ہوئے یہ حکم دیا ہے کہ اس والیم کو نہ چھڑا جائے نہ کھیلا جائے کہانی بالکل اس کے برعکس تھی اور یہی وجہ تھی کہ اجازل حسن نے نیب کے پریسیکیٹر کو بلا کر یہ دھمکی دی اور کہا کہ یہ بندل جو ہے کیونکہ وہ نیب کی ملکیت تھے تو یہ بندل جا کر رکھ دو اور خبردار اس والیم ٹین کو اگر کھولا اس کا ریبن بھی نہیں کھلنا چاہیے جس طرح ہم نے سیل بند بھیجا اسی طرح جا کر اس کو جمع کرا دو ڈمپ کر دو اس کو کچھ کھولے نہیں اگر یہ کھل گیا تو یاد رکھنا تمہیں اور تمہارے چیئرمن کو میں جیل میں بند کر دوں گا توہینِ عدالت کے کا کیس لگا کر تو یہ اس کا قصہ تھا اور اس کیس کی میرٹ اور ڈی میرٹ پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں دنیا کا پاکستان کا ہر آدمی جانتا ہے چاہے وہ نواز شریف کا ہم ہی ہے چاہے مخالف ہے چاہے وہ پروپونڈا کرنے والوں میں اس نے دن رات ایک کیا ہوا ہے کہ یہ کیس جالی تھا فرار تھا اور کل جب وہ نواز شریف صاحب کو بری کیا گیا تو اس موقع پر عدالت نے پوچھا نیاب کے افسر سے کہ اگر آپ کے پاس کوئی شواہد ہی نہیں تھے نواز شریف کے خلاف کیونکہ انہوں رمارت دی ہے کہ اس کیس میں تو کوئی شواہد ہے ہی نہیں کوئی ثبوت کوئی گواہی نواز شریف کے خلاف ایک بھی نہیں ہے تو سوال یہ پوچھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی شواہد نہیں تھے تو پھر آپ نے یہ ریفرنس کی ادائے کیا تو نیاب نے اپنے جواب میں یہ بات صاف کر دی کہ ہم نے کوئی ریفرنس اپنی تفتیش اپنی انویسٹیگیشن یا اپنی کاروائی کر کے تو نہیں بنایا تھا ہمیں تو حکم تھا سپریم کور کا کہ یہ ریفرنس بنانا ہے اور یہ کرنا ہے تو ہم نے یہ بنایا اس کے بعد کیس چھوڑ گیا تو اب سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ ساکم نصار وغیرہ تو چلو ریٹائر ہوگئے جو جو ایجازور حسن بیٹھا ہے اس کیس کا اصل جو کھڑپینس تھا جو گروہ گھنٹال تھا اس کیس کو نیاب کے ذریعے اس کیس پر سزا دلوانے میں تو اس کا کیا بنے گا کیا اس کو استیفہ دینا چاہیے خود یا اس سے استیفہ لینا چاہیے کیونکہ اس جل کا جو کردار رہا ہے نواز شریف کو جو سزا ہوئی تھی دراصل وہ کسی ایک سابق وزیراعظم یا وزیراعظم کو سزا نہیں ہوئی تھی وہ تو پاکستان کو سزا دی گئی تھی پاکستان کو اس فیصلے کے بعد جس بہران سے گزرنا پڑا اس نے پاکستان کو سو سال پیشے دھگیل دیا تو یہ بھرپائی جو ہے یہ ان ججوں سے کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے اور خاص طور پر ساکب نصار اور وہ جو پانچ ارکنی بے ایمان بنچ اور اس بنچ میں شامل اجاز الحسن جو کہ اس کو پرسو کرتا رہا اور اپنی نگرانی میں سزائیں دلوائیں تو اس جج کے خلاف کوئی کاروائی بنتی ہے یا نہیں نواز شریف صاحب تو کہتے ہیں میں نے اللہ پر کیس چھوڑ دیا ہے لیکن باز یہ ہے کہ اگر اپنی ذات کیلئے معاملہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے آپ اس کو چاہے ماف کر دیں چاہے اللہ پر چھوڑ دیں کچھ بھی کر دیں لیکن انہوں نے ان پانچ رکنی ٹھگ بینچ نے چور بینچ نے ڈکیت بینچ نے جو پاکستان کی تقدیر سے کھلوار کیا جو پاکستان کی معیشت کو تہس نحس کر کے رکھ دیا پاکستانی سماج پی ٹی آئی جس طرح گرم طوے پر بیٹھ گئی ہے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک بعد جماعت طووں کی کتار کی اوپر بیٹھ گئی ہے اس کو دیکھ کر ہنسی آتی ہے اور پھر یہ مقافات عمل کا جو دستور ہے وہ کبھی کبھی اس طرح لاغو بھی ہوتا ہے کہ جو ناہلی کے یہ قوانین ساکب نصار نے عمران خان کی فیور میں بنائے تھے تاکہ نواز شریف کو صاف کیا جا سکے اب وہی قوانین جو ہیں وہ عمران خان کی گردن کا طاق یا پاؤں کی بڑی بن گئے ہیں تو یہ اجراب اس وقت صورتحال ہے کہ پی ٹی آئی جس طرح مشتل ہے جس طرح ڈپریشن میں چلی گئی ہے اور جس طرح ان کے لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر انہوں نے گریہ اور ماتم کی فضاء سما باندھیا ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے تو اب العزیدیہ کا ریفرنس رہ گیا یہ بھی چند دنوں تک یا ایک دو ہفتوں تک جو عام اندازے ہیں قانون دان اور سیاسی حلقوں کی وہ یہی ہیں کہ یہ ایک ڈیرڈ ہفتے میں دوسرا قریس بھی اٹھ جائے گا اور اس طرح نواز شریف صاحب کے دوبارہ الیکشن لڑنے کی پوزیشن صاف ہو جائے گی اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ عمر بھر کی ناہلی سپریم کورٹ نہیں دیئے تو بھائی سپریم کورٹ خود کہہ چکی ہے اپنے حالیہ فیصلوں میں کہ پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون جو ہے اس کو ماننا سپریم کورٹ کے لیے بھی لازمی ہے تو پارلیمنٹ نے وہ قانون اُرا دیا ہے عمر بھر کی ناہلی کی تشریف کر دیا ہے کہ ایسی کوئی ناہلی نہیں ہے بلکہ ناہلی جو ہے زیادہ سے زیادہ پانچ سال کی اگر نواز شریف تو چھے سال کی ناہلی بھگت چکے ہیں اور اب نواز شریف کے ساتھ چھے سال کے بعد یہ انصاف ہوا ہے آدھا انصاف ہو گیا آدھا انصاف باقی ہے اور اب بظاہر نواز شریف صاحب کے رستے میں رکاوٹ کوئی نہیں ہے سوائے اس ایک رکاوٹ کے کہ جو کچھ لابیاں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے بھی ہے اور جن کا تعلق نگران حکومت میں بیٹھے ہوئے کچھ جونئر اناصر سے بھی ہے وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن گلتوی ہو جائیں اور ظاہر ہے کہ الیکشن گلتوی ہو جائیں تو اس کا نقصان نواز شریف صاحب کو بھی ہے اور اس سے زیادہ پاکستان کو نقصان ہے الیکشن گلتوی نہیں ہونا چاہیے اور مجھے میرا تو اب بھی یہ گمان غالب ہے کہ الیکشن گلتوی نہیں ہوں گے یہ ایک سادس چل رہی ہے لیکن یہ چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی ناظرین یہ جرنیل والی بات کرنے سے پہلے دو تین فکر ہے حاضرہ خاتون کے بارے میں انہوں نے ایک بڑی خطرناک بات کی ہے اور جو جس کی توقع نہیں تھی کیونکہ اس وقت تک تو یہ کہا جا رہا تھا نا کہ وہ جو مران خان کی کسی لیوریڈہ جانور کے ساتھ یہ معاملہ جو انہوں نے کتاب میں لکھا ہے اور جس کو ظاہر ہے بیان کرنا بھی بڑا مشکل ہے کسی بھی آدمی کے لیے تو وہ لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ تو سنی سنی رہی بات ہے ہو سکتا ہے اس خاتون نے جھوٹ بولا ہو لیکن وہ بات تو خیر اس کی نفی ہو گئی تھی اس خاتون کی ویڈیو بھی سامنے آگئی کہ وہ خاتون کون تھی اور یہ بھی بات بھی آگئی تھی کہ اس خاتون نے یہ بھی کہا ہے کہ میں کسی بھی جگہ پر یہ بات کرنے کے لیے تجار ہوں لیکن حاجرہ خاتون نے اس سے بھی بڑی بات کر دی ہے اس نے کہا ہے کہ میرے پاس اس واقعے کی اس بھکوے کی ویڈیو موجود ہے ویڈیو موجود ہے اور میں اس سے اس لیے اپلوڈ نہیں کر رہی میڈ پبلک نہیں کر رہی کیونکہ مجھے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ویڈیو مت چلانا کیونکہ اس سے نوجوانوں کی اخلاق پر بہت برا اثر پڑے گیا لیکن حاجرہ خاتون نے کہا ایک انٹریو میں لیکن میں کسی بھی فورم پر مجھے بلائے جائے تو میں وہاں جا کر یہ ویڈیو پیش کرنے چلانے کے لیے یہ تجار ہوں اس کے بعد اب عمران خان کے پاس کیا رہے گا لیکن جہاں تک ٹویٹی آئی کہ ہارڈ کور کا تعلق ہے وہ تو اس ویڈیو کو بھی دیکھ کر زندہ بات کے نعرے لگائیں گے اور کہیں گے کہ ڈٹ کے کھڑا ہے عمران تو ان کی حالت تو یہ ہے ان کی سوچ تو یہ ہے بلکہ آپ نے ان کے ٹویٹ دیکھوں گے کہ اگر عمران خان نے کچھ گناہ بتایا جا رہے ہیں اگر عمران خان اس سے ہزار گناہ زیادہ بھی گناہ کرے گا تو ہم تب بھی عمران خان کے ساتھ ہیں یہ تو ان لوگوں کا حال ہے وہ اس کے گناہوں کو اون کرتے ہیں اس کے گناہوں کو فخر کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وقت کا پیغمبر ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی مت اور مارے کیونکہ جتنی ان کی مت مارے جائے گی یہ اتنے ہی ضریر ہوں گے اور پھر گھوم پھر کے بعد بوہی آ جاتی ہے کہ جب کسی کو اللہ تعالیٰ رسوا کرنے پر آتا ہے تو پھر اسی طرح اس کی زندگی کا ہر گوشہ پبلک کے سامنے آ جاتا ہے ورنہ عام طور پر برے سے برے آدمی کا بھی پردہ رکھا جاتا ہے کسی آدمی کے بارے میں یہ مشہور ہو بھی جائے کہ یہ فلاں گناہ کا مرتقب ہوا ہے تب بھی وہ معاملہ اس حد تک ڈھکا چھپا رہتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہونے کے باوجود اس پر ڈسکشن نہیں ہوتی اب یہ کیسی شرم کی بات ہے کہ عمران خان کے اس لیوریڈور والے واقعے پر گھر گھر میں بحث ہو رہی ہے اگرچہ شریف گھروں میں لوگ بحث نہیں کر رہے صرف وہ معلومات لے کر پروگرام سن لیے سوشل میڈیا دیکھ لیا چیزیں دیکھ لیا خاموش رہے لیکن یہ بات جو ہے بسوائی کی گھر گھر پہنچ چکی ہے اور یہ کم بات نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ اب عالمی میڈیا پر بھی یہ واقعہ چھپایا اگرچہ وہاں اس واقعے کو وہ اس طرح کی قبہت کا درجہ حاصل نہیں ہے جس طرح ہمارے ہاں ہے لیکن وہاں بھی یہ چیز ناپسندیدہ سمجھی جاتی ہے اس کو تحقیر کے طور پر ہی اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ عمران کو رسوہ کر رہا ہے اور ابھی ناظرین میں آپ کو یہ بتا دوں بدنام محلے کی ایک اس زمانے کی بدنام عورت وہ بھی سامنے آنے والی ہے اور وہ کچھ اس کی ایسی تفصیلات بیان کرے گی کہ جو شاید یہ جو ویلاغرز ہیں ان کے لئے بھی ان کو رویڈ کرنا مشکل ہو جائے گا تو ناظرین اب آتے ہیں ایک ریٹائر جرنیل کے معاملے کی طرف صورتحال اس کا پس منظر یہ ہے کہ عمران خان اور اس کی پارٹی کی طرف سے یہ ایک تأثیر دیا جاتا ہے اور ایک پلیننگ کے تحت تأثیر دیا جاتا ہے کہ فوج راپٹے کر رہی ہے مافیاں مانگ رہی ہے اس کو باہر بھیجوانے کی آفر کر رہی ہے پاکستان سے باہر جانے کی یہ کہہ رہی ہے اور اس طرح وہ ایک کچھ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن عمران خان نے کہا ہے کہ میں تو باہر نہیں جاؤں گا میرا تو جینا مرنا پاکستان میں ہے میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا میں ڈکیشن نہیں لوں گا ایبسلوٹلی ناٹ اس طرح کے فکر ایک کمپین کے طور پر چلائی جاتے رہے اور مسلسل چلائے جا رہے ان کے سوشل میڈیا کا ہر دوسرا ولاگ اسی مذہبور ہوتا ہے کہ کپتان ڈٹا ہوا ہے اس نے فوج کے جواب دے دیا ہے رات فوج کے فلاہ آدمی پہنچا فلاہ الچی پہنچا بلکہ کئی ان کے جو آؤٹلیکٹ ایسے ہیں کہ وہ تو یہ تک بتا دیتے ہیں کہ جناب حافظ آسم منیر صاحب خود چل کر گئے ہیں اور آئی ایسے کی چیف ہے وہ گئے ہیں دوسرے دن جناب آرمی چیف سے لے گئے ہیں رات کو تین بجے گئے ہیں عمران خان کے پاؤں پکڑے ہیں اس طرح کی باتیں لگ واہیات ان کو تو خیر چھوڑیں لیکن یہ بات جو ہے وہ اس پر بہت ساری لوگ شاید شکو شبہ میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا واقعی فوج کی طرف سے کوئی نامہ پیام کا سلسلہ جاری ہے تو اس سارے قصے کا بھانڈا خود عمران خان کے آگیا تھا کہ آپ نے ان افراد کو ان ریٹائر بزرگوں کو یہاں بلانا ہے ہر پروگرام میں بلانا ہے کسی کو اس میں بلانا ہے کسی کو اس میں بلانا ہے اور ان کی بات کے درمیان کسی کو انکر پرسن ٹوکے گا نہیں وہ ہوتا ہے نا پروگرام میں بات ٹوک دیتے ہیں یا نیا سوال کر دیتے ہیں نہیں جب تک یہ ریٹائر بزرگ جو ہیں اپنی بات مکمل نہیں کر لیتے آپ نے اپنا سوال آگے نہیں کرنا اور ہر روز ان کو بٹھانا ہے اور ہر روز ان کو زیادہ سے زیادہ وقت دینا ہے چنانچہ یہ ان بزرگوں میں شامل تھے جن لوگوں نے پورے چھ سال ٹی وی چینزر پر بیٹھ کر اپنے متعفن اور بدمودار خیالات سے پاکستان کی فضا کو گندہ کیا جھوٹ بولے پروپگنڈا کیا اور پاکستان سے جمہوریہ سے آئین سے اپنی دلی نفرت بین سطور نکالی یہ ان میں سے ایک تھے ان کا نام پورا نہیں لیتا بھر یہ سمجھ دیجئے کہ کلی لودی صاحب ہیں تو ان کو عمران خان نے رابطہ کیا ملاقات نہیں کی رابطہ کیا کسی وکیل کے ذریعے اور زبانی گفتگو ہوئی تحریری گفتگو نہیں ہوئی زبانی گفتگو میں اس نے کہا کہ میری جان چھڑاؤ میں تو لوٹیا گیا میں تو ماریا گیا میں تو پتہ نہیں کیا ہو گیا اور میری جان چھڑاؤ اور جو ان سے بات کرنی ہے اور بات کرو اور یہ کہو کہ میں شرمندہ ہوں میں نے غلطیاں کی ہیں اور میں نے فوج پر جی کیا ہے میں نے وہ بھی کیا ہے فلاں کام بھی میں نے غلط کیا ساری غلطیاں ان کے سامنے یہ بتاؤ کہ میں مان چکا ہوں اور میں سب غلطیوں پر شرمندہ ہوں بس کسی طرح اب کوئی مفاہمت کوئی صلح کوئی معافی مفاہمت اور صلح تو دو برابر کی فریقوں میں ہوتی ہے نا تو یہاں تو معافی کا انصر ہوگا نا اگر معافی کے لفظ استعمال نہ کیا جائے تب بھی لفظ تو معافی کا ہے میسج تو معافی کا ہے تو مجھے معافی دلوا دو چنانچہ وہ ریٹائر بزرگوار صاحب جو ہیں وہ کسی ٹی وی چینل پر تو خیر نہیں آئے کیونکہ وہاں تو آئی نہیں سکتے اس حوالے سے نہیں آسکتے اس طرح کی بات کرنے کے لیے نہیں آسکتے یہ معاملہ جو چل رہے ہیں وہ اسی طرح ہیں کہ ان معاملات پر اس طرح کی گفتگو اس سے پہلے عمران خان نے محمد علی درانی کو لانچ کیا تھا میں نے کہا تھا کہ یہ ریٹ نمبر چار کا ریٹائر بلکہ برطرف ملازم ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے لیکن اس وقت میں ٹی وی چینل کے ذریعے یہ تأثر دیا گیا آپ کو یاد ہوگا کہ اس کو فوج نے بھیجا ہے تاکہ عمران خان کے ساتھ کوئی مسالتی فارمولہ تہہ ہو سکے یہ ٹی وی چینل پر یہ چیزیں چلتی رہی ہیں اور میں نے اس وقت سے کہا تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اپنے طور پر آیا یا یہ پھر اس کو عمران خان نے ڈپلور کیا دوسری بات زیادہ درست نکلی اس کو عمران خان نے ڈپلور کیا تھا اس کی درخواست پر اور یہ تس اور میڈیا پر بیٹھے ہوئے اس کی ٹولیوں نے یہی دیا کہ جناب اس کو فوج نے بھیجا ہے اور عارف علوی سے کے ذریعے فوج معاملات تہہ کر رہی ہے اور عارف علوی کو یہ پرگام دیتا ہے عارف علوی فوج کا پرگام اس کو دیتے ہیں اس طرح اب جلد ہی کسی مفاہمتی فارمول ہے بلکہ محمد علی دورانی نے ٹی وی پر بیٹھ کر یہ جھوٹ بولا کہ معاملات تہہ ہیں اور جمعہ کے دن سے اعتماد سازی کے اقدامات سامنے آنا شروع ہو جائیں گے آپ کو یاد ہوگا یہ اس نے کہا تھا کہ جمعہ کے دن سے وہ جو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوتے ہیں سی بی ایم وہ آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے اور پھر جمعہ کے رات پوری پی ٹی آئی ایڈیوں پر کھڑی ہو کر ٹی وی سکینوں کو دیکھتی رہی گے کہ اب آیا کچھ خوشخبری کا نامہ اب آیا کوئی اب اچھی خبر آئی لیکن بعد میں ثابت ہو گیا کہ وہ بکواس کر رہا تھا جھوٹ بول رہا تھا فرار کر رہا تھا اس کو عمران خان نے کہا تھا کہ کچھ نہ کچھ کرو وہ جا کر ملتا رہا وہ ایک تأثیر بنانے کی کوشش کرتے رہے عارف علوی اوپر بات کرنے کی کوشش کرتا رہا اور عارف علوی کو میں بلا خوف تردید آپ کو بتا دوں عارف علوی اوپر بات کرنے کی کوشش بھی اس کو سنب کر دیا گیا اس کو سنب کر دیا گیا اس دوران اس بیچ میں عمران خان نے ایلیٹ کلاس کی بہت یعنی بہت ہی ایلیٹ کلاس کی چھ سات خواتین کے ذریعے بھی رابطے کیے اب اس ایلیٹ کلاس کے یہ خواتین ہیں ظاہر ان کی جنرللوں کی بیگمات سے دوستانیں تعلقات رابطے رشتداریں ہم ہوتی ہیں کلاس کا تعلق بھی ہوتا ہے تو وہ پھر جا کر جنرلل نے کوئی بیویوں سے ملتی تھی اور ان کے ذریعے پیغام اوپر پوچھانے کی کوشش کرتی تھی لیکن اس وقت بھی سب کے سامنے ہے کہ اس وقت بھی ان کو نا میں جواب دے دیا گیا تھا نا سے مراجعہ نہیں ہے کہ ہم نہیں کریں گے مذاکرات بلکہ نا سے مراجعہ تھا کہ ان کو جواب دیا گیا بھائی آپ یہ بات ہم سے مت کریں ہم یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ تو اگلے مرلے کی بات ہے نا کہ جو آپ کہتے ہیں وہ ہم نہیں کریں گے یعنی ہم سرہ نہیں کرنا چاہتے ہم معافی نہیں دینا چاہتے یہ تو اگلے مرلے کے بات ہے اس سے پہلے مرلے پر انہوں نے اس سے ایک قدم پیچھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو جناب وہی جواب ان جرنیل صاحب کو دے دیئے گیا جو کسی ٹی وی پر تو نہیں آسکے لیکن پی ٹی آئی کی ایک ویب سائٹ کہہ لیں یا یوٹیوب چینل کہہ لیں ملا جلا کوئی ایک ویب پیج بھی ہے اور یوٹیوب کا چینل بھی ہے اس پر یہ تشریف لائے اور اس پر انہوں نے کہا کہ میں سال سے کہ یہ تیار ہوں میں سال سے کہ یہ تیار ہوں اور میں گارنٹی دیتا ہوں کوئی ان سے پوچھے گارنٹی ماں کون رہا ہے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ خانسا بات کہیں گے میں وہ منوان آپ تک پہچاؤں گا اور آپ جو بات کریں گے وہ میں منوان عمران خان تک پہچاؤں گا بیچ میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا جو صورتحال ہوگی وہ ادھر بھی رکھوں گا تو میں گارنٹی دیتا ہوں یعنی گارنٹی دینے کا فکرہ وہ نے اس طرح استنبال کیا کہ جیسے فوج نے ان سے گارنٹی مانگی ہے کہ یہ اگر تم گارنٹی دیتے ہو تو پھر ہم ٹھیک ہے پھر ہم مفاہمت کے لیے تجار ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس طرح گوچی گمشدہ بھیڑے ہیں پی ٹی آئی والے لوگ بھیڑے تمہیں ان کو کہنا چاہیے کسے اور جانور کا نام دینا چاہیے جو ان کی رزیل خاصلتیں ہیں اور ناقابل یقین قسم کی غیر انسانی فطرت ہے اب یہ غیر انسانی فطرت ہے نا کتے کی کہانی ان کو سنائی جا رہی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر کیا ہوا زیادہ تر یہی کہہ رہے ہیں کہ پھر کیا ہوا مران خان ہمارا لیڈر اور کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ گند اچھالنا نہیں چاہیے یعنی گند کرنا چاہیے اس گند کی طرف انگلی نہیں اٹھانی چاہیے تو یہ جناب ان کی صورتحال ہے تو اب خیر میں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں بتا رہا کہ اس بات کی کیا اہمیت کوئی اہمیت نہیں ہے نہ اس روٹیر جنرل کی اہمیت لڈی نام کے جو گندے خیالات ٹی وی پر ظاہر کرنے کی وجہ سے وہاں سے مردود قرار دیا جا چکا ہے تو نہ اس کی کوشش کی کوئی اہمیت ہے اس کی اس خبر کی اہمیت ہے اہمیت یہ ہے کہ یہ جو کہ ایک تاثر بن رہا تھا کہ خان صاحب سے رابطے کیے جا رہے ہیں تو اب اس کے اپنے ڈھولچی نے ڈھول کا پول کھول دیا کہ رابطے نہیں کیے جا رہے ہیں رابطوں کے لیے ادھر سے عمران خان کی طرف سے منت ترلے جاری ہیں اور ایک سال سے جاری ہیں اور اب ان میں تیزی آدمیوں کیوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک تو عمران خان کہ اصحاب جواب دیتے جا رہے ہیں وہ پریشان ہے اور دوسری طرح مقدمات کا جو سلسلہ چل رہا ہے ان کے انجام سے وہ ڈر گیا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا اور کیونکہ انجام جو ہے وہ ٹھیک ہے انہوں میں تاخیری حربے اختیار کی اور انہوں میں کامیابی بھی حاصل کی کیس نئے سرے سے چلنے شروع ہو گیا کچھ زمانتوں کی درخواستیں فلانا مسئلہ فلانا ایشو اس طرح یہ لیٹ کر رہے ہیں لیکن اس لیٹ کے باوجود جو فیصلہ دسمبر میں آ جانا تھا اب وہ جنوری کے شروع میں جنوری کے پہلے ہفتے میں بلکہ اب بھی امکان ہے کہ دسمبر کے آخری ہفتے میں ایک فیصلہ ضرور آ جانا ہے اور ایک فیصلہ جنوری کے اگلی ہفتے میں آ جانا ہے اور پھر وہ لمبی سزا ہے جس کی درخواست زمانت پر بھی اگر سماعت تیز رفتار بھی ہو تو کئی سال لگ جائیں گے کیونکہ سات سال سے زیادہ دس سال سے زیادہ سزائے قید ہو تو وہ فیصلہ اتنی جلدی مرتل ہوتا ہے نہ ہی اس کی نظر سانی یا اس کی خلاف اس کو چیلنج کرنے کی رٹ پر اتنی جلدی فیصلہ ہوتا ہے تو ناظرین امران خان نے گوھر خان کو جو بنایا ہے وہ ایک تو اس کا تعلق جو ہے نا وہ ٹھیک ہے کہ وہ نا اہلی والے کیس سے بھی ہے لیکن اگر نا اہلی کا کیس نہ ہوتا تب بھی اس نے گوھر خان کو قائم مقام یا نگران چیئر مین پارٹی کا بنانا تھا اس لیے کسی لیے بنانا تھا یہ اسی کوشش کا حصہ ہے جس کے طرف سے یہ ریٹائر متفن بزرگوار سرگرم ہوئے ہیں اور اس کے تحت پہلے یہ تیہ ہوا تھا کہ پرویز الہی کو صدر بنا کر امران خان پیچھے اٹھ جائیں اور اس طرح فوج کو ایک پیغام دیا جائے کہ بھئی ہم تو آپ دیکھیں یہ تو آپ ہی کا آدمی ہے اب اس کو صدر بنا دیئے اب تو صلح کر لو پھر کسی نے کہا کہ نہیں جناب پرویز الہی کہ وہ اب اپنا آدمی نہیں مانتے اور اس سے بھی سزا ہو جانی ہے تو پھر اس وقت دوسری آپشن یہ سامنے آئی کہ کسی نرم روح یہ سخت بات نہ کرتا ہو جس کا جو ماضی کا کردار ہو فوج کے حوالے سے وہ بھی ذرا پوزیٹیو ہو یا اتنا منفی نہ ہو اس کو لگایا جائے تاکہ فوج کو ایک پرگام دیا جائے کہ ہم اب وہ فاہمت کے عامی ہیں اسی کے نکتے کے تحت پھر عمران خان نے یہ آرڈر بھی جاری کیا کہ پی ٹی آئی کی لوگ ان لوگوں سے پی ٹی آئی کی ان لوگوں سے دوری اختیار کر لیں جو فوج کے خلاف تنقید کرتے ہیں فوج پر تنقید کرتے ہیں اور فوج پر کیچھو بچھالتے ہیں تو یہ تین نکاتی جنڈا ایک تو روٹائر یہ جنرل دوسرا پرویز الہی یا اس کو لگانا جو گوھر خان کو لگایا یہ اور تیسرا یہ حکم کہ فوج کے خلاف سرگرم اناثر سے جو بھی ایکٹیویسٹ ہیں ان سے دوری اختیار کی جائے ان تینوں نکات کا مقصد راہ ہموار کرنا ہے فوج سے مذاکرات کی راہ ہموار کرنا ہے لیکن فوج مذاکرات کے مود میں نہیں ہیں اور ان کا جو پروگرام ہے وہ غیر سیاسی ہونے کے باوجود نو مئی کی حد تک ان کے ہاں کوئی گنجائش کسی چیز کی نہیں ہے تو یہ نو مئی کو اب ماضی میں جا کر ٹائم مشین کے ذریعے عمران خان اگر انڈو کر سکے تو کر لیں پھر شاید صلح ہو جائے لیکن اگر وہ ٹائم مشین کے ذریعے ماضی میں جا کر نو مئی کو ریورس نہیں کر سکتے تو پھر امید اسی جنیز کے رکھیں جو نظر آ رہی ہے تو ناظرین اجازت دیئے انشاءاللہ اگلہ علیہ ویلاغ میں پھر ملاقات ہوگی تب تک خدا حافظ